اسلام علیکم رحمت اللہ ساتھ کو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ سب کی تیاری بھی اچھی طرح چل رہی ہوگی آج اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں نظیر اکبر آبادی کی حیات و خدمات اور ان کی نظم کل جوگ کل جوگ نظم کو پڑھیں گے اور اس کی تشریح کریں گے اور اس کے معنی ومفہوم کو ہم لوگ سمجھیں گے اس سے پہلے ہم لوگ نظیر اکبر آبادی کی حیات و خدمات پر نظر ڈالتے ہیں اور ان سے متعلق جو بھی اہم نکات ہیں اس چیز کو دیکھیں گے تاکہ اقزام میں اگر کوئی بھی کوشن نظیر اکبر آبادی کی حیات و خدمات سے آتے ہیں تو اس کو ہم لوگ بہت ہی ازیلی سے کر لیں گے تو شروع کرتے ہیں دوستو آج کا یہ ویڈیو نظیر اکبر آبادی ان کا نام کیا ہے شیخ ولی محمد شیخ ولی محمد کیا ہے نام ہے اور تخلص کیا ہے نظیر تخلص کیا ہے نظیر اکبر آبادی کا نظیر تخلص ہے اور نام ہے شیخ ولی محمد ان کی پیدائش کیا ہے ان کی پیدائش سترہ سو پائنٹیس میں سترہ سو چالیس یا پائنٹیس میں ان کی کیا ہوئی ہے پیدائش بھی ہے پیدائش ڈالی میں ان کی ہوئی تھی سترہ سو پائنٹیس میں اور کہیں پہ چالیس دیا ہوا ہے تو جو بھی کوشن میں سترہ سو پائنٹیس یا چالیس دونوں میں سے کوئی ایک آئے گا تو آپ اچھا سے لگا لیں گے اس کو نیست وفات وفات ان کی کب ہوئی تھی اٹھارہ سو تیس میں اور نبے سال کے عمر میں نظیر اکبر آبادی کی وفات ہوئی ہے کب ہوئی تھی اٹھارہ سو تیس میں ان کی وفات ہوئی ہے نبے سال کے عمر میں نظیر کے والد کا نام کیا تھا نظیر کے والد کا نام شیخ کیا تھا فاروق نظیر کے والد کا نام کیا تھا شیخ فاروق تھا نظیر نے ادھیر عمر میں مسمات تہورن نیسہ بیگم سے نکاح کیا تھا کسے تہرن لیسا بیگم سے نکاح کیا تھا نظیر اکبر آبادی نے شاعری میں کس کی شاگردی کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی تھی نظیر اکبر آبادی ایک ایسے شاعر ہیں جس نے اپنے شاعری میں کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی تھی اگر پوشن آتا ہے کہ کون سے ایسے شاعر ہیں جس نے شاعری میں کسی کی شاعری اختیار نہیں کی تو کیا ہے شاعری میں کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی وہ کون ہے نظیر اکبر آبادی نظیر اکبر آبادی نے شائری میں کسی کی شاگردی اختیار نہیں گئی تھی اتنا سمجھ میں آگیا اگلا پوائنٹ دیکھئے اردو شائری میں سب سے زیادہ متروک الفاظ کا استعمال کس نے کیا ہے نظیر اکبر آبادی نے اردو شائری میں سب سے زیادہ متروک الفاظ کا استعمال کرنے والے کون ہیں یہ ہیں نظیر اکبر آبادی یہ بہت ہی امپورٹن پوائنٹ ہے اس چیز کو آپ یاد رکھئے گا اردو شائری میں سب سے زیادہ متروک الفاظ کا استعمال کس نے کیا ہے نظیر اکبر آبادی نے نیسٹ ہے نظیر نے اپنی شائری میں نظیر نے اپنی شائری میں ہندوستانی زبان کا استعمال دوسرے شورہ سے زیادہ کیا ہے اپنی شائری میں ہندوستانی زبان کا استعمال نظیر اکبر آبادی نے بہت ہی کسرت کے ساتھ کیا ہے نیس پوائنٹ ہے نظیر میر تخی میر کے ہماثرتیں کس کے اماثرت ہیں نظیر میر تخی میر کے ہماثرتیں اگلا پوائنٹ ہے نظیر اکبر آبادی پر ایک ڈراما لکھا ہے کس نے لکھا ہے حبیب تنویر نے لکھی ہے نام کیا ہے آگرہ بازار آگرہ بازار یہ کس پر مبنی ہے نظیر اکبر آبادی پر یہ ڈراما مبنی ہے اور کس نے لکھا ہے یہ حبیب تنویر نے نیس پوائنٹ ہے نظیر کی ہاں میلوں، ٹھیلوں، کبوتر بازی، کشتی، تیراکی اور تفریق بلا تفریق ہر مذہب میں شامل ہونے کا ذکر ملتا ہے وہ میلوں، ٹھیلوں کا بھی ذکر کرتے ہیں عید کا ذکر کرتے ہیں تو دیوالی کا بھی ذکر کرتے ہیں کبوتر بازی، کشتی، تیراکی وغیرہ ہر چیز کا مطلب بلا تفریق ہر مذہب کے جو تہبار ہیں ان چیزوں کا ذکر کون کرتے ہیں؟ نظیر اکبر آبادی کرتے ہیں تو یہ بھی چیز بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس چیز کو بھی آپ سہن میں رکھئے نیس پوائنٹ ہے نظیر کو شہرت نظم نگاری کی حیثی سے ملی ہے نظیر کو جو شہرت ملی ہے وہ کس حیثی سے ملی ہے؟ نظیر کو جو شہرت ملی ہے وہ نظم نگاری کی حیثی سے ملی ہے نظم نگاری کی حیثی سے نظیر کو شہرت ملی ہے نیس پوائنٹ ہے نظیر کسی بھی دبستان سے متعلق نہیں تھے نظیر اکبر آبادی جو ہیں وہ کسی بھی دبستان سے کیا ہے؟ کسی بھی دبستان سے جڑے نہیں تھے ان کا اٹیچمنٹ کسی بھی دبستان سے نہیں تھا یہ بھی تو ایمپورٹنٹ ہے یہ بھی چیز آپ ذہن میں رکھئے نیس پوائنٹ ہے نظیر نے عوام سطح پر غیر محمولی مقبولیت حاصل کی تھی چونکہ اسی لئے ان کو عوام شاعر بھی کہا جاتا تھا نظیر کو عوام شاعر بھی کہا جاتا ہے یہ بھی چیز ایمپورٹنٹ ہے کس شاعر کو عوام شاعر کہا جاتا ہے پوچھا جا سکتا ہے کہ زیل میں دیئے گئے شاعر میں سے کسے عوام شاعر کہا جاتا ہے تو نظیر اکبر آبادی ہیں نیس پوائنٹ ہے نظیر کی مقبولیت کے پیشے نظر بھرت پور کے مہاراجہ نے انہیں اپنے دربار میں آنے کی دعوت دی ہے کس نے نظیر کی مقبولیت کے پیشے نظر بھرت پور کے مہاراجہ نے انہیں اپنے دربار میں آنے کی دعوت دی تھی کس نے اپنے دربار پر آنے کی دعوت دی تھی نظیر اکبر آبادی کو بھرت پور کے مہاراجہ نے اگلا پوائنٹ ہے عوض کے دربار سے بھی دعوت نامہ ملا تھا انہیں نظیر اردو کے علاوہ عربی فارسی برج بھاشا عوضی اور پنجاسی پنجابی سے بھی کیا تھے واقع تھے نظیر اردو بھی جانتے تھے عربی بھی فارسی بھی برج بھاشا بھی عوضی اور پنجابی بھی جانتے تھے یہ مشہور نظم ہے نظیر اقبار آبادی کی مشہور نظم ہے روٹی نامہ آدمی نامہ بنجار نامہ اس اب کیا ہے نظیر اقبار آبادی کی مشہور نظم ہے نظیر کی نظم کلجو کو مجنو گورک پوری نے روسو کے معاشرتی اہدنامہ کے مماثل قرار دیا ہے معاشرتی اہدنامہ کی مماثل قرار دیا ہے کس نے روسو نے اب دیکھیں گے نظیر کے متعلق آرہ و خیالات نظیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بنظیر تنقید ہے یہ کس نے کہا ہے کلیم الدین احمد نے کہا ہے نظیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بنظیر تنقید ہے یہ کلیم الدین احمد کا قول ہے یہ بھی آپ ذہن میں رکھئے گا اب ہم لوگ پڑھیں گے نظیر اکبر آبادی کی مشہور نظم کلجو کو تو سب سے پہلے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کلجو کیا ہے کلجو جو ورڈ ہے یہ کس سے بنا ہے کلیوگ سے بنا ہے کلیوگ سے کلیوگ کلیوگ ہندی ورڈ ہے کلیوگ کا معنی ہوتا ہے خراب دور بربادی والا دور یا سیاہ دور سیاہ دور کو یا بربادی کے دور کو کیا کہتے ہیں کلیوگ کہتے ہیں کلیوگ سے بنا ہے کلجو تو کلیوگ کا مطلب کیا ہوا سیاہ دور بربادی والا زمانہ برا وقت تو کلیوگ کلیوگ کا مطلب یہ ہے کلیوگ جو نظم ہے عام تو یہ ان کی جو شکل ہے ان کی ہے جو ہے وہ مسددس کی شکل ہے مسددس کی شکل میں نظیر اکبر آبادی نے کلیوگ کو لکھا ہے اور کلیوگ کو پڑھنے سے پہلے ذرا تھوڑا سا میں اس کا خلاصہ اور بیکگراؤنڈ بتا دوں تاکہ اچھی طرح سے سمجھ آئے چونکہ نظیر اکبر آبادی جو ہیں وہ ایک زمانہ شناش آدمی تھے وہ وقت اور حالات کو بہت ہی بہتر طریقے سے سمجھتے تھے اسی لئے انہوں نے کلیوگ جو نظم لکھا ہے تو اپنے دور کے اعتبار سے انہوں نے اس نظم کو لکھا ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے اس میں انہوں نے لوگوں کو نصیحت کی ہے یعنی خراب دور سے جو وقت اور حالات جو گزر رہے ہیں خراب دور کے ساتھ جو لوگ جی رہے ہیں تو اسی حالات اور خراب دور کے وقت انہوں نے نجمانوں کو یہ نصیحت کی ہے لوگوں کو نصیحت کی ہے کہ اچھے کام کرنا چاہیے اچھا کام اور نیکی کا کام آپ کریں گے تو نیکی کا کام کریں گے تو آپ کو نیکی ملے گی اور بدی کا کام کریں گے تو آپ کو بدی ملے گی تو یہی چیز اس میں نصیر اکبر آبادی نے اس نظم میں کہی ہے تو نظم کچھ اس طرح سے ہے دنیا عجب بازار ہے کچھ جنس کی یہاں ساتھ لے دنیا کو کیا کہا ہے عجب بازار ہے دنیا عجب بازار ہے جیسے بازار ہوتے ہیں بازار میں مختلف قسم کے خرید و فروخت ہوتے ہیں آدمی خرید و فروخت اور مختلف قسم کے کاروبار ہوتا ہے اسی طرح سے کیا ہے دنیا عجب بازار ہے عجب بازار ہے کچھ جنس کی یہاں ساتھ لے یہاں جو مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں مختلف چیزیں ہیں وہ کیا ہے آپ کچھ ساتھ لیں نیکی کا بدلہ نیکی ہے بدی سے بدی کی بات لے تو کیا کرنا چاہیے آپ کو دنیا جب بازار ہے تو کن چیزوں کو خرود و فروف کرنا چاہیے کن چیزوں کا کاروبار کرنا چاہیے کیا آپ کو کرنا چاہیے نیکی کا نیکی کرنا چاہیے آپ کو نیکی کا بدلہ نیکی ہے آپ نیکی کریں گے تو بدلے میں آپ کو کیا ملے گا نیکی ملے گا اور اگر اس دور میں اس دنیا میں آپ بدی کریں گے کسی کے ساتھ غلط کریں گے تو پھر آپ کو کیا ملے گا بدی کی بات یہ بدی ملے گا برا کا فل برا ہے تو یہی چیز کو کہنا چاہ رہے ہیں آگے ہیں میوہ کھلا میوہ ملے میوہ کھلا میوہ ملے فل فول دے فل پاتلے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی کو میوہ کھلائیں گے تو کیا ہوگا اسے آپ کو بھی میوہ ملے گا اگر آپ کسی کو فول دیں گے تو آپ بھی فولی پائیں گے آرام دے آرام لے دکھ درد دے آفات لے اگر آپ کسی کو آرام دیں گے کسی کو سکون دیں گے تو آپ کو زندگی میں آرام ملے گا آپ کو بھی اچھا لگے گا آپ کو بھی آرام اور سکون ملے گا لیکن اگر آپ کسی کو درد دیں گے تکلیف دیں گے تو آپ کو کیا ملے گا اس سے آپ کو مصیبتیں ہیں پریشانیاں اور آفات ہی ملیں گے تو یہی آپ اس نظیر اکبار آبادی اس نظم میں یہی نصیحت کر رہے ہیں کس دور میں ایک برے دور میں سیاہ دور میں بربادی والے دور میں ایک سیاہ دور میں جہاں ظلم و ستم ہوتا ہے جہاں ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے جہاں ایک دوسرے کی مدد نہیں کی جاتی ہے جہاں ایک دوسرے پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے اس دور میں نظیر اکبر آبادی یہ نصیحت کر رہے ہیں کل جگ نہیں کر جگ ہے کل جگ نہیں کل جگ نہیں یعنی برا دور نہیں ہے کر جگ ہے یعنی برا کرنے کا وقت نہیں ہے اچھا کرنے کا وقت ہے کچھ کرنے کا وقت ہے یہ یہاں دن کو اور رات لے دن میں یہاں پہ اگر آپ اچھا کام کریں گے تو دن میں کریں گے اگر برا کام تو رات میں آپ کو اچھا مل جائے گا اگر دن میں کوئی غلط کام کرتے ہیں تو رات میں آپ کو وہی برا ملے گا کیا خوب سودہ نقد ہے اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے اگر اس دنیا میں کوئی آپ اچھا کام کرتے ہیں تو بالکل ہاتھ و ہاتھ آپ کو مل جائے گا یہ ہاتھ دائیں ہاتھ سے کوئی غلط کام انجام دیتے ہیں تو بائیں ہاتھ کو وہ بھگتنا پڑے گا اگر آپ کو اچھا کام کرتے ہیں تو اچھا وہ اس کا صلاح آپ کو ملتا ہے کانٹا کسی کے مت لگا یعنی کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کر کسی سے دشمنی نہیں کرنا ہے آپ تو کیا ہیں بلکل فول کی طرح ہیں تو آپ کو کسی سے دشمنی نہیں کرنا ہے وہ تیرے حق میں تیرے کس بات پر بھولا ہے اور کسی سے لائی جھگڑا اور بیر نہیں رکھنا ہے مت آگ میں ڈال اور کو فرگھانس کا پولا ہے تو سن رکھ یہ نکتہ بے خبر کس بات پر بھولا ہے تو تو ایسا نہیں کرنا ہے کہ مت آگ میں ڈال اور کو یعنی کسی کو آگ میں نہیں ڈالنا ہے آگ میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کسی سے لڑانا نہیں ہے آپ کو سب کے ساتھ ہس کے اور مل جلگے رہنا ہے یہ وقت جو ہے لائی جھگڑے اور ظلم و ستم کرنے کا وقت نہیں ہے بلکہ کام کرنے کا وقت ہے یہاں آپ دن میں کام کیجئے وہ بدلہ آپ کو رات میں مل جائے گا کیا خوب سودا ہے نخد کا اور یہاں جو آپ کام کرنے والے ہیں اس کا سودا جو ہے وہ بہت جلدی اس کا ریزل مل جاتا ہے اگر دن میں کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا ریزل بلکل آپ کو نگت رات تک ہاتھ و ہاتھ مل جائے گا جو اور کو فل دے ہوئے گا وہ بھی صدا فل پائے گا تو یہاں پہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر آپ کسی کو فل دیں گے آپ کسی کے لئے بھلا کریں گے آپ کسی کے لئے اچھا کریں گے تو آپ کو بھی اچھا ملے گا آپ کو بھی فل ملے گا وہی کریں گے ہوں سے گے ہوں جو سے جو چاول پائے گا جو آج دے ہوئے گا یہاں ویسا وہ کل وہاں پائے گا اگر آپ اچھا کرتے ہیں کسی کے لئے بھلا کرتے ہیں کسی کی مدد کرتے ہیں تو کل جا کے آپ کو بھی کوئی مدد کرے گا یا آپ کے ساتھ بھلا ہوگا کل چک نہیں کر چک ہے یہ جو وقت ہے یہ جو زمانہ ہے وہ خراب یا ایک دوسرے پر ظلم کرنے کا ستانے کا زمانہ نہیں ہے لائے جھگڑے کا زمانہ نہیں ہے یہ کام کرنے کا وقت ہے یہاں پہ آپ اچھا کام کیجئے اچھا ملے گا آپ کو اور یہاں اس طرح سے صلاح ملنے والا ہے کہ یہ بالکل یہاں پہ نقص صلاح مل جاتا ہے آرام میں آرام ہے آزار میں آزار ہے یہاں اگر آپ آرام کسی کو دیتے ہیں تو آپ کو بھی آرام ملے گا اور اگر آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں آزار تکلیف اگر آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں یا کسی کو پریشان کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کو آٹومیٹک اس دنیا میں حاصل ہو جائے گا وہ چیز آپ کو مل جائے گا دنیا نا جان اس کو میاں یعنی شائر یہاں پہ نظیر اکبار آبادی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ اس دنیا کو جو آپ دنیا سمجھ رہے ہیں جو سمجھ رہے ہیں اصل میں وہ کیا ہے دریہ کی یہ منجدار ہے اوروں کا بیڑا پار کر تیرا بیڑا پار ہے اگر آپ کوئی منجدار میں کھڑے ہیں اس کو آپ پار کر دیتے ہیں سمندر کے پار کرتے ہیں یا دریہ کے پار کرتے ہیں تو کیا ہے آپ کا بھی بیڑا پار ہوگا ہے کہنے کا مطلب ہے اگر اس دنیا میں آپ کسی کو مدد کرتے ہیں ان کے لئے بھلا چاہتے ہیں مسئیبت میں ساتھ دیتے ہیں تو آپ کو بھی زندگی میں کیا ہوگا مصیبت آئے گی تو آپ کو بھی کوئی ساتھ دے گا اور آپ کی بھی مصیبت کوئی ٹالنے والا ہوگا تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کلجک نہیں کرجک ہے برا وقت نہیں ہے سیاہ دور نہیں ہے آپ اس دور کو کیا کیجئے اچھا بنائیے اچھا کیجئے تو آپ کو بھی کیا ملے گا اچھا ملے گا تو اور کی تعریف کر تجھ کو سنہ خانے ملے یہاں پہ شاعر کیا کر رہے ہیں اگر آپ کسی کی تعریف کریں گے تو آپ کی بھی تعریف کی جائے گی اگر آپ کسی کی برائی کریں گے تو کوئی آپ کی بھی برائی کرے گا کر مشکل آسان اور کی تجھ کو بھی مہمانی ملے اگر کوئی پریشانی میں فسا ہے کسی کے اندر پرابلم ہے ٹرابلز میں وہ گزر رہا ہے دیکھتیں اس کی زندگی میں چل رہی ہے پریشانی اس کی لائف میں چل رہی ہے تو اس کی پریشانی کو اگر آپ دور کرتے ہیں اس کی پریشانی کو اگر آپ اپنی پریشانی سمجھ کے اس کو دور کرتے ہیں ختم کرتے ہیں یا اس کو ساتھ دیتے ہیں پریشانی میں تو آپ کو کیا ملے گا وہ کیا کریں گے وہ انسان آپ کو اچھا سمجھیں گے آپ کی مہمان نوازی کریں گے تو آگے کہتے ہیں کہ روٹی کھلا روٹی ملے پانی پلا پانی ملے آپ اگر کسی کو روٹی کھلائیں گے تو آپ کو بھی ایک دن کوئی روٹی کھلائے گا آپ اگر کسی کو دعوت میں بلائیں گے تو آپ کو بھی کوئی دعوت میں بلائے گا اگر آپ کسی کو اچھا سمجھیں گے تو لوگ بھی آپ کو کیا کریں گے اچھا سمجھیں گے اگر آپ ہمیشہ کسی نہ کسی کی برائے بیان کرتے رہیں گے تو آپ کو کوئی اچھا نہیں سمجھے گا کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ جو زمانہ ہے جس کو آپ جو سیاہ دور ہے اس کو کیا کرنا ہے اس میں اچھا کرنا ہے یہاں کیا ہوتا ہے جو اگر آپ اچھا کرتے ہیں تو اس کا جو سلہ ہے اس کا جو بدلہ ہے اس کا ریزلٹ ہے اس کو بالکل نخد مل جاتا ہے ہاتھ و ہاتھ ملتا ہے یہاں تک سمجھ گئے تو آگے کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے لئے احسان کریں گے تو آپ کا بھی احسان ہوگا کسی کے لئے نقصان چاہیں گے تو آپ کی زندگی میں بھی نقصان ہوگا اگر آپ کسی کو تحمد لگائیں گے تو آپ کے اوپر بھی تحمد لگے گا یعنی توفان میں توفان ہے رحمان کو رحمان ہے شیطان کو شیطان ہے اگر آپ کسی کے لئے اچھا چاہیں گے تو آپ کے لئے بھی اچھا چاہے گا اگر آپ کسی کو شیطان چاہیں گے یا شیطان بتائیں گے تو آپ کو بھی کوئی شیطان بتائے گا تو یہ جو وقت ہے یہ جو زمانہ ہے کیا ہے اچھا کرنے کا وقت ہے اچھا کرنے کا سمئے ہے یہاں اس کا جو صلح ہے بلکل ہاتھوں ہاتھ ملتا ہے یہاں زہر دے تو زہر لے یہاں اگر اس دنیا میں اس دور میں اگر آپ کسی کو زہر دیں گے تو آپ کو بدلے میں کیا ملے گا زہر ملے گا اور اگر آپ کسی کو شکر دیں گے تو کیا ملے گا آپ کو بھی شکر دیکھنے کو ملے گا نیکوں کو نیکی کا مزہ موزی کو ٹکر دیکھ لے اگر آپ یہاں پہ نیکی کریں گے تو نیکی کا مزہ آپ کو کیا ہے مل جائے گا اور اگر آپ کسی کو تکلیف دیں گے موزی تکلیف دینے والا اگر آپ اس دنیا میں کسی کو تکلیف دیں گے تو آپ کو اس کا بھی مزہ یہاں پہ مل جائے گا موتی دے موتی ملے پتھر میں پتھر دیکھ لے اگر تجھ کو یہ باور نہیں تو تو بھی کر کے دیکھ لے موتی دے موتی ملے اگر آپ کسی کو موتی دیں گے یعنی اس کے ساتھ اچھا اس نے سلوک کریں گے ان کا خیال رکھیں گے ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھیں گے تو کیا ہوگا وہ بھی آپ کو خیال رکھے گا وہ بھی آپ کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھے گا وہ بھی مصیبت میں آپ کو مدد کرے گا اگر آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا اگر ایسا نہیں ہے اگر یہ سچ آپ نہیں مانتے ہیں تو آپ کر کے دیکھ لیجئے کل جگ نہیں کر جگ ہے کیا خوب سودانقد ہے اس ہانت لے اس ہانت دے تو یہ تھا دوستو کل جگ نظم کی تشریح تو آپ سمجھ گئے ہوں گے اور آپ کو پوری نظم کو ایک دو بار پڑھنا ضرور ہے چونکہ اگزام میں فل ان دا بلینکس والا بھی کوششن آ جاتا ہے اور اس سے سوال بھی آتا ہے تو اس چیز کو آپ اچھا سے بہتر سے دو تین بار آپ پڑھ لیں تو جنس کا معنی کیا ہوتا ہے قسم بدی کا معنی ہوتا ہے برا آفات مصیبت کل جگ مصیبت کا زمانہ کر جگ کام کرنے کا زمانہ یہاں کا مطلب ہوتا ہے یہاں اس کے بعد صدا ہمیشہ آزاد تکلیف موزید پہنچانے والا ادراک شور گمناک گم سے بھرا ہوا کھاک مٹی مکہ گھر جگہ تو یہ تھا دوستو زمانی اور نظیر اکبر آبادی کی حیات و خدمات پر مبنی ویڈیو اس ویڈیو کے مادیم سے بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا اس ویڈیو میں دیکھ کر کے جو بھی کوشن یہاں سے پوچھا جائے گا بہت ہی ازیلی اس کوشن کا انصر کر سکتے ہیں دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو چھلے گا ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستوں کو بھی ضرور شیئر کیجئے گا شکریہ